ہیلو دوستو ایس ایس ہوم گارڈین کے یوٹیوب چینل میں ایک بار پھر سے آپ کا بہت بہت سواغت ہے دوستو ہمارے گارڈین میں یہ ڈریکن فروٹ جب آیا تھا تو میں نے اس کی شارٹ ڈالی تھی اور آپ کو پرومیس کیا تھا کہ میں بہت جلدی ہی اس کا سیکرٹ لے کے آؤں گا کہ کیسے میں نے اتنی جلدی محض دوسرے سال میں ہی ڈریکن فروٹ میں سے فل پا لیا دوستو یہ بہت ایزی گروئنگ پودہ ہے اور بہت ہی اس کا فل مہنگا بھی ملتا ہے اگر ہم مال میں جائے تو ساڑھے تین سو روپے کے آس پاس اس کا فل ملتا ہے حالانکہ یہ بہت زیادہ ٹیسٹری تو نہیں ہوتا ہے لیکن بینیفیشیل تو بہت زیادہ ہوتا ہے آپ کا ایمیون بوسٹ کرنے کے لیے آپ کو منٹل اور فیزیکل انرجی پروائیڈ کرنے کے لیے یہ بہت ہی اچھا رول پلے کرتا ہے اس کا پلانٹ میں دکھا دوں سب سے پہلے دوستو دیکھیں یہ اس کا پلانٹ ہے اور یہ اتنا ابھی اس ہائٹ کا آیا ہے مان کے چلیے کہ تین فٹ کا ابھی ہمارا پلانٹ ہو گیا ہے اور اس میں یہ فل مجھے دکھا تو دوستو اس میں میں نے صرف دو طرح کا فرٹیلائزر یوز کیا ہے میں نے مہینے میں دو دن چوز کر لیا جیسے کی پندرہ تاریخ اور تیس تاریخ ایک میں فرٹیلائزر پندرہ تاریخ کو دیتا اور ایک میں تیس تاریخ کو دیتا اور یہ فرٹیلائزر میں نے تین مہینے کانٹیونیوز دیئے ہیں اور تین مہینے دینے میں ہی اس میں فروٹ آ گیا ہے ہو سکتا ہے اگر میں یہ فرٹیلائزر پہلے دیا ہوتا ایک سال کا جب یہ پودا تھا تب بھی اس میں فروٹ ضرور آیا ہوتا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں میں بتاتا ہوں کون سا فرٹیلائزر ہے کیسے کیا کرنا ہے گملے میں اگر آپ لگانا چاہتے ہیں کیسے لگائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر پہلی بار آپ میرے چینل پر آیا ہیں پہلی بار آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو یہ ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے تاکہ ایسی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں بیل آئیکن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ سے مس نہ ہو تو دوستو یہ جو پودا ہے سب سے پہلے اس کو لگانے کی بات کر لیتے ہیں میں نے تو اسے مٹی میں لگایا ہوا ہے لیکن اگر آپ اسے گملے میں لگانا چاہتے ہیں تو گملے میں ایک پورس سویل بنا لیجئے 50% ورمی کمپوسٹ لے لیجئے 40% سینڈ لے لیجئے 5% میں بون میل اور نیم کھلی لے لیجئے اور جو 5% ہے اس میں مورنگ ڈال لیجئے اور اس کو ملا کے ایک مٹی بنا لیجئے پورس سی اور اس میں لگا سکتے ہیں اگر آپ کو پلانٹ نہیں مل رہا ہے اور آپ کے کسی جاننے والے پرچیت کے پاس یہ پلانٹ ہے تو آپ کٹنگ لے لیجئے دیکھئے یہ اس کا جو یہ والا پوائنٹ ہے جہاں جنگشن ہو رہا ہے دو پارٹ میں وہاں سے آپ توڑ کے اس کی کٹنگ easily لگا سکتے ہیں کٹنگ سے یہ پودھا لگ جائے گا مارکٹ میں اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو 50 سے 100 روپے کے بیچ میں اس کا پودھا مل جاتا ہے دوستو depend کرتا ہے کہ پودھے کا condition کیا ہے اب میں بتاتا ہوں اس میں میں نے فرٹیلائزر کون سا ڈالا ہے دوستو میں نے اس میں دو طرح کے فرٹیلائزر کا یوز کیا ہے پہلا فرٹیلائزر جو میں ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو دیتا ہوں وہ یہ ہے یہ دیکھئے دوستو یہ 052 34 جسے ہم مونو پوٹیشیم فوسپیٹ یا 024 کہتے ہیں یہ ہے اسے میں نے اپنے پلانٹ میں جب میرا پلانٹ ڈیڑھ فٹ کا ہو گیا تو میں ہر مہینے کی پندرہ تاریخ کو دیتا ہوں اور 3 گرام دیتا ہوں 3 گرام لیتا ہوں اور آدھے لیٹر پانی میں یا ایک لیٹر پانی میں گھول کے اس پلانٹ کی جڑوں میں اچھی طرح سے ڈال دیتا ہوں دوسرا جو میں مہینے کی تیس تاریخ کو یوز کرتا ہوں بہت امپورٹنٹ فرٹیلائزر ہے دوستو اسے میں نے جب سے یوز کرنا شروع کیا ہے میرے سارے فروٹنگ پلانٹس میں سارے سبزیوں میں سارے شو پلانٹس میں ایون فلارز میں تو بہت اچھا ریزولٹ ملا ہے وہ ہے یہ طاقت طاقت ایک طرح کا آرگینک پروڈکٹ ہے یہ نوال ایگری بیٹک کا بنا ہوا ہے اور یہ بہت مہنگا بھی نہیں دوستو یہ 160 پرنٹ ہے یہ 100 ایمیل مل جاتا ہے اور یہ آپ ایک لے لیں گے تو آپ کے پاس اگر نورمل سے سا آپ کا گارڈن ہے دیتا ہوں اور تین ایمیل لے کر کے اس پہ اچھے طرح اسپری کرتا ہوں یہ ایک لیٹر میں تین ایمیل ملا لیا میں نے طاقت اور اسے اسپریئر میں بھر کے اور خوب بڑھیاں طریقے سے اسپریئر کرتا ہوں اور تو جڑوں میں بھی جو بچتا ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں یعنی پورا تین ایمیل اس پلانٹ میں میں ڈال دیتا ہوں اسپریئر کرنے کے بعد جو پانی بچتا ہے اس کو میں سیدھے جڑوں میں ڈال دیتا ہوں یہ آپ کو ضرور کرنا ہے آپ کو صرف میسٹنگ نہیں کرنے اسپریئر کرنے کے بعد جو بچا اسے جڑوں میں ڈال دینا ہے بس یہ دو چیز دیجئے آپ اور میرا وعدہ ہے میرا دعویٰ ہے کہ آپ کے پلانٹ میں ڈریگن فروٹ آئے گا ہی آئے گا دوستوں تو امید ہے دوستوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگا اسے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا ہے تو دوستوں اسے سبسکرائب بھی کر دیجئے ایسے ہی useful information آپ کو time لی ملتے رہیں گے